السلام علیکم and welcome back on my channel سرخزر اکیڈمی today we have topic from the 10th class this one is 60 unit and its name is speak gently نرمی سے بات کریں تو پہلے ہم اس کی انگلی سنیں گے سوفور کی طرف پھر میں اردو میں لائن با لائن بتاؤں گا اور اس سے پہلے میں اس کی تھوڑی آپ کو سمری بتاتا ہوں چلے در ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں speak gently نرمی سے بات کریں اس پویم کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں جب کسی سے بات کرنا چاہیے تو اپنے لہجے کا بہت خیال کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم سخت لیجر میں بات کریں تو اچھی بات بھی لوگوں کو بری لگ سکتی ہے بچوں سے جب بات کریں تو ان سے بہت نرمی سے بات کریں دھیمے لیجر سے بات کریں کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کا بچپن کچھ ہی عرصے رہنا ہے تب تک ان سے نرمی سے بات کریں اسی طرح بزرگوں سے جب بات کریں تو ان سے بھی بہت نرمی سے بات کریں ہو سکتا ہے وہ کسی غم میں ہوں کسی دکھ میں ہوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی سخت لفظوں سے انہیں اور تکلیف پوچھیں ہو سکتا ہے وہ مرنے والے ہیں بزرگ ہیں تو ان کو اگر رخصت کریں تو اچھے لفظوں سے اور نرم لفظوں سے ہم انہیں رخصت کریں اس پورے چپٹر کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں نرم لہجے سے کریں ہمیں ہدایت یہی دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق کو کسی بھی حال میں بگاڑنا نہیں چاہیے چاہے کتنا امیر ہو چاہے کتنا غریب ہو کسی بھی صورت میں وہ اپنا جو اخلاق ہے اسے نہ بگاڑے اللہ کو آجزی بہت پسند ہے آجز اللہ خود آجز نہیں ہے وہ خود انکساری نہیں کرتا لیکن اسے انکساری بہت پسند ہے اللہ کو آجزی بہت پسند ہے تو اس پورے کوئیم کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہمیں لوگوں سے بات کرنا چاہیے کس طرح ہمیں بچوں سے بات کرنا چاہیے اور نرم لہجے سے ہمیں ہر کسی سے گفتگو کرنا چاہیے چلیں تو اب اس چپٹر کے ہمیں انگلی سنتے ہیں اور اس کے بعد اردو لائن بلائن سمجھتے ہیں لہتی نمید Gently to the aged one Grieve not the careworn heart Whose sands of life Are nearly run Let such in peace depart Speak gently, tis a little thing Dropped in the heart's Deep well The good, the joy that it may bring Eternity shall tell Narmie سے بات کریں Narmie سے بات کیجئے یہ بہت بہتر ہے خوف کے بجائے حکومت پیار سے کرنا Narmie سے بولو سخت الفاظ کو برباد نہ کرنے دو جو اچھائے ہم یہاں کر سکتے تھے چھوٹے بچے سے نarmie سے بات کریں اس کا پیار یقیناً حاصل کرنا ہے نarm اور دھیمے لیجے میں سکھائیں یہ اس کا بچپن زیادہ عرصے نہیں رہے گا بزرگوں سے نarmie سے بات کریں غمزادہ دل کو دکھ نہ دو جن کی زندگی کی ریت دن ختم ہونے کے قریب ہیں انہیں سکون سے رخصت ہونے دو نarmie سے بات کیجئے یہ معمولی سی بات ہے جو دل کے گہرے کوئیں گہرائیوں تک جاتی ہے اچھائی خوشی جو یہ لاتی ہے عبیت آخرت کی زندگی ہمیں یہ بتائے گی موسیقی 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 موسیقی